آج کرونا وائرل بات میں بات آگئی ہے تو عرض کرونا کا ہنگامہ چلا ہوا ہے ہزاروں احتیاط کی بات کی جاتی ہے کبھی آپ نے پیغمبر عاظم کی تعلیمات کا جائزہ لیا آقای دو جہاں کی حدیث مبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ کس جس شہر میں وبا آ جائے اس شہر سے باہر نہ جاؤ اور باہر والے وہاں نہ جائیں آج اسی قانون بنا دیا گیا ہے چودہ سو سال پہلے آقای دو جہاں نے ہماری صحت کے لیے جو جنہاں بوضہ کیا تھا ہونے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کم از کم بیس سکنڈ تک اپنا ہاتھ دھولیں ذرا وضو دیکھئے پنجبختہ وضو دیکھئے قرآن پاک پڑھنے سے وضو دیکھئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر تین مرتبہ فریش وارٹرز کو لے کر کے آپ بدن کو دھولیں تو بیس سکنڈ سے زیادہ بن جاتا ہے سمجھ آپ آپ اندازہ فرمائیں اسی طرح سے پاکیزہ غیطاؤں کو دیکھئے یہ مرد جانوروں سے پھیلا ہے اس قوم کے درمیان پھیلا ہے جو چوہے اور بلی سے لے کے سام تک کھا جاتی ہے مگر آقائے دو جہاں نے اجازت دی ہے کہ آپ گوشت کھائیں مگر زبیہ کھائیں کیوں؟ اس لیے کہ دو قطرہ اگر آپ کے جسم سے نکال کے ڈاکٹر کو دیا جائے لیبارٹری میں تو آپ کے سارے مرد کا پتہ بتا دے گا پتہ جالا مرد گوشت میں نہیں خون میں ہوتا ہے اور جب آپ زبا کرتے ہیں تو ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے خون نکل جاتا ہے اور پاکیزہ اور صاف صدرہ گوشت آپ کے گھر تک کہنچتا ہے عزیز آنے ملت السلامیہ فرمائے گا آقائے دو جہاں نے کہ لا یمسن تم میں سے کوئی آدمی اپنا ہاتھ برتر میں ڈالے جب تک کہ اسے تین مرتبط دھو نہ لے رات میں سونے کے بعد لینہو لا یدی اینباتت یادو اس لیے کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں پہنچا ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دونا مگر ہاتھ دو کے پوچھنا نہیں اسے تعلیم کچھ لگا ہو ہاتھ دونا کھانا کھانا اس کے بعد بھی ہاتھ دونا ٹوائلٹ سے پہلے ہاتھ دونا آپ اندازہ اس کے بعد بھی ہاتھ دونا یہ احتمام کیوں کیا گیا ہے تاکہ آپ کو کرونا وائرس آپ کے قریب نہ پہنچ سکے اس طرح کوئی بیماری تو سرکار پیغمبر طہارت ہیں قیامت تک کے لیے انہوں تمام امراض سے نجات کا ذریعہ بھی عطا فرمائے اس لیے کہ علم دو ہوتے ہیں علی علم و علمان علم العبدیان علم دو طرح کے ہیں دینوں کا علم اور بدن کا علم قرآن حدیث دین کا علم دیتا ہے اس کے ساتھ بدن کی عظمتوں کا بھی تذکرہ فرماتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ یہ درمیان میں بات رس کر دی ایک سچا مسلمان ایک نمازی مسلمان وضو کرنے والا مسلمان تاہر رہنے والا مسلمان پاکیزہ رہنے والا مسلمان واللہِ لزیم اس کا مریض نہیں ہو سکتا مرض کا مریض مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ باوضو ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں طہارت کا احتمام کرتے ہیں غزاؤں کی ہلت کا احتمام کرتے ہیں تو اس کے مریض آپ نہیں ہو سکتے ہیں